اللہ مکمل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر کسی قوم میں کسی کلچر میں کسی مذہب میں برے لوگ رہتے ہیں تو اسی قوم میں اسی کلچر میں اسی مذہب میں بہت سارے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں جو وقت آنے پر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ واقعی میں وہ خدا کے ایک نیک بندے ہیں یہ کرناٹک کے پولیس آفیسر ہیں اور ان کا نام ہے مہنتیش بنپا دو بہر کے قریب تین بجے ہوتے ہیں تبھی ایک مسلم لڑکا سنسان سڑک پر اکیلا جا رہا ہوتا ہے یہ اس بچے کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو بچہ ڈر جاتا ہے جسے مہنتیش فوراں سمجھ جاتے ہیں اور پیار سے پوچھتے ہیں تب بچہ بتاتا ہے کہ اس کے پتا تو نہیں ہے ماں گھروں میں کام کرتی ہیں ماں نے میرے دوست کے گھر جا کر مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اور یہ کہتے ہوئے وہ پانچوی کی کتاب جو ساماجک ویجیان ہوتی ہے وہ دکھاتا ہے آفیسر بھاوک ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ میں پولیس بننا چاہتا ہوں یہ سن کر آفیسر کو اپنے بچپن کی یاد آجاتی ہے جب وہ ایسے سپنے اور ایسے خواب دیکھا کرتے تھے اور وہ بچے کو پیار سے گلے لگا لیتے ہیں پرس سے سو روپیے نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کی چوکلیٹ کھا لینا اور اپنی ٹوپی اتار کر اس بچے کے سر پر رکھ دیتے ہیں جس کی تصویریں ان کے ویبھاگ کے ہی پولیس کرمی کلک کر لیتے ہیں مہنتیش بنپا صاحب نے یہ تصویریں شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں سوشل میریہ پر دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایک سمودائے کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں جو سماج کے غدار ہیں وہ نیائے دیش بنے اس طرح کسی سمودائے کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے انگریزوں سے دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہندو مسلم سب نے مل کر لڑائی لڑی ہے ہمیں آج دیش میں نفرت نہیں بلکہ پیار بانٹتے ہوئے آگے بڑھنا ہے آفیسر نے آخر میں گزارش کی کہ آپ گھر میں رہیں اور لاک ڈاؤن کا پالن کریں